اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ تی لا یبروہ من خطر القائمون و لا یحسین اما اولادون و لا یمدی خمقہ المجدئیون اللہ تی لای ساعد صفته یخد محدود و لا نمد موجود و لا وقت معدود و لا اجل ممدود فتر اللہ خلاحقہ بقدرته و نشر ریاخہ برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الحمد سیدنا و مولانا و مولد قولید جدل حسن والحسین آن اقل قاسم و علی تیبین قاہلین المعصومین والذین قاہل اللہ و انما یریب اللہ یدہب عنہ و حسن و انما یریب اللہ و انما یریب اللہ و انما یریب اللہ و انما یریب اللہ صلوات صلوات صلی اللہ محمد محمد صلی اللہ محمد سورہ مبارکہ آرام آیتوں پر ایک سو ستاون پروردگاہ آلم اپنے نبی سے جڑے ہوئے دوپوں کی مدالج اور مراحل اور کیفیات کو بیان کرتا ہے واللہ دینا ہموں پہ بس وہ لوگ جو میرے نبی کو امان لائے وہ حد دروف جنہوں نے میرے نبی کی تعصیم کی وَنَظَرُونَ جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی وَاتَّبَعُوا نُورَ اللَّذِي وَاتَّبَعُوا نُورَ اللَّذِي مَنْدِلَا مَاہُونَ اور اتباہی اس نور بھی جو نبی کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اللہ 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 اولاد کے کام مول مختصہ ہیں یہی لوگ کہ جو نبی پر امان لائے جنہوں نے تعظیم کی جنہوں نے نسرت کی اور جنہوں نے نبی کے ساتھ نازل ہونے والے محبوب کی ایک تبا کی یہی لوگ یعنی یہ چار صفات کے حامل لوگ ہیں یہی لوگ فلاہ پانے والے لوگ ہیں یاد رہے ہر آدمی انسان نہیں ہے اور ہر انسان مسلمان نہیں ہے اور ہر مسلمان مقمین میں نہیں ہے اور ہر مؤمن نے نبی کی تعظیم نہیں ہے اور ہر تعظیم کرنے والے نے نسرت نہیں کی اور ہر نسرت کرنے والے نے نبی کے ساتھ نازل ہونے والے نور کی ارتبا نہیں کی یہ سنگینی بڑھتی جا رہی ہے یہ فلاہ مانے والوں کی کیفیات ہیں جو اللہ بیان کرنا ہے نماز روزہ حج زکاة کسی مقصد کی تحت واجب کیا گیا ہے نماز منزل نہیں ہے روزہ حدف نہیں ہے بلکہ یہ ایک اور چیز حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے بانوں پر فرض کیا گیا ہے لَا عَلَّكُمْ تَقُونَ تاکہ تم متقی ہو جاؤ یعنی روزہ فرض ہوا ہے تاکہ روزہ کے ذریعے سے تقویٰ کو حاصل کیا ہے تقویٰ روزہ کا نتیجہ ہے تقویٰ نماز کا نتیجہ ہے تقویٰ حج کا نتیجہ ہے تقویٰ بھی منزل نہیں ہے تقویٰ پر مردگار اختیار گروہ تاکہ فلاہ آجاو تو جو حدف ہے مقصد ہے وہ ہے فلاہ جی کامیابی آخری ایک سیکنڈ بھی جو ہماری زندگیوں کا ہوگا وہ خطر نہ آگے وہ مرنے سے پہلے آخری سیکنڈ بھی ختم نہ آگے کیا معلوم کہ اتنی محلتیں کرنے والا آخری مرلے میں ناموراد ہو جائے یہ کیا چیز ہے جو اس نامورادی سے نکالے گی حدف کیا ہے حدف ہے فلاہ بانا کامیاب ہونا عزیز آنی گرمی یہ قائدہ قانون قسوٹی پیمانہ ہے یہ فارولہ ہے یہ اقصول ہے کہ جو جس ماحول میں رہتا ہے جس ماحول سے آشنا ہے جس ماحول سے مانوس ہے اس کا وہ اثر لیتا ہے جی انگریزوں کے ساتھ بیٹھنے والے ہمارے بچے اردو سندھی بھی انگریزی لہجے میں بولتے ہیں جی ہے توتلی ہوگو کے بولتے ہیں مو ٹیڑا کر کر کے بولتے ہیں کیا مسئیبت ہے بھئی جب وہ انگریزوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ ماحول کا اثر ان کے پر ہوتا ہے حتی چال بھی تھوڑی چال بھی بتا رہی ہوتی ہے کہیں یہ لندن سے امریکہ سے اورسٹریلیا سے آئیں مٹک مٹک کے چل رہے ہوتے ہیں اللہ حافظ آپ کی صحت و صلاحاتی کے لیے بولتے صلوات اللہ حافظ صحیح حافظ ہم انسان ہیں نا انسان یہ بہت معنوس ہے جو میں اس کر رہا ہوں کہ ہم اثر پذیر بھی ہیں اور اثر گزاری بھی ہیں ہمارے مزاج میں اثر گزاری بھی ہے ہمارے مزاج میں اثر پذیری بھی ہے جس جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر پذیر ہوتے ہیں جس جس چیز میں ہم مضبوط ہوتے ہیں اس میں ہم اثر گزار ہوتے ہیں جو خود ہمارے درمیہ ہمارے اندر کمزور چیل ہوتی ہے ہم اس کے اندر کسی اور سے اثر لکھتے ہیں اور جس چیز میں ہم مضبوط ہوتے ہیں پکے ہوتے ہیں اختہ ہوتے ہیں اس میں ہم اصل چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو یہ انسان کا یہ فطری مسئلہ ہے ایسا ہاں بیشہ ہے ہر زگاہ ہے ہر ایک کے ساتھ ہے تو مسئلہ جو پنجاب میں فرض کیجئے ہمارے سندھی رہتے ہیں ان کا لہجے میں سندھی زبان بولیں گے مگر لہجے میں پنجابی لہجہ ہوگا ایسے ہی مثال کے طور پر کوئی اگر فارسی زبان جس کی مادری زبان فارسی ہے وہ مثلا اگر سندھ میں رہے گا تو اس کا لہجہ خود ہمیں بعض وقت لوگ کہہ رہتے ہیں آپ کے لہجے میں سندھی ہے سندھی لہجہ ہے آپ جی جو کہ ساتھ رہتے ہیں لہجے کا اثر ہے انسان اثر پرزیر ہے اور پھر جو چیز یہ اچھی ہو یا بہت ساری اچھی چیزوں میں سے کوئی اچھی ہو تو اسے بھی انسان قبول کر رہا ہوتا ہے یہ انسان کی فطرت ہیں یہ فطری طور پر انسان ہیں حتی جانور بھی انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ انسانوں کی بولی بولنا شروع ہو جاتا ہے آپ دیکھئے مثلا جو اسٹریلیا کا توتہ ہے وہ انگریزی میں بولتا ہے جی جو توتے بولنے والے توتے ہیں وہ ان کے زبان میں بولتے ہیں وہ ماحول وہ انگریزی کے الفاظ بول رہی ہوتے ہیں اور ہمارے زبانی والا وہ ہماری زبان سیگھ لیتا ہے وہ اثر لیتا ہے وہ میں ایک مثال دے چکا ہوں ایک مجلس میں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم دہری میں ایک جزہ سے دوسری لگا جا رہے گی وہ نہ تانگا روکا پیسے تھے کہ یہ مجھے اس محلے تک پہنچا دو اس نے کہا جی لے جاؤں گا آدھے رستے میں مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے اتاؤں گو مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا اس نے کہا جی ابھی تو وہ محلہ دور ہے کیا نہیں وہاں تک میری اردو خراب جائے وہ جو تانگے وعدہ پول رہا تھا اس کا اثر ان کے اوپر اوڑا تھا خود میرے ساتھ گزرا مفتی انائیت علی شاہ اللہ مقام بہت گزر گادی ہمارے وہ سرائی کی زبان تھے میں ان کے ساتھ دو مہینہ ان کی شاگردی میں رہا تو وہ جب وہ چلے گئے تو میرے بعض دوست کرنے لگے بھئی تمہارے لہجے میں سرائی کی سرائی کی رہ جائے تمہارا کیونکہ ان کے ساتھ سن سن کے اس لہجے کو مثلا لوٹے کو کیسے بولتے تھے وہ مثال جارپائی کو کیا بولتے تھے مثال کتاب کو کیسے کس لہجے میں بولتی کہ انسان ہے اثر پذیر ہوتا ہے اثر کو قبول کرنا ہوتا ہے ایسے ہی ہے عزیزان اکرامی یہاں فلاح حدف اور مقصد ہے فلاح وہ پائے گا جو اس سے جڑا ہوا ہوگا یا اس کے ساتھ رہتا ہوگا یا اس کے ذکر میں بیٹھتا ہوگا جس نے یہ کہا فسلو ورم پھلتا رب نے قابت کی غصب عزید آمیان ہوگا سرواد پہلے محمد 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 کسی ایک نے کسی ایک نے مولا علی کے علامہ یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں تامیہ ہوں علی کے علامہ کسی اور پہ یہ لہجہ دکھاؤ سرواد پہ محمد محمد مولا علی کے علامہ کسی نے یہ تامیہ ہی نہیں کیا میں تامیہ ہوں بلکہ بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ میں اس دنیا سے ایسے جا رہا ہوں میں اس دنیا سے ایسے جا رہا ہوں لیکن واحد فلاح پانے والی ذات اگر کوئی ہے تو مولا علی تو اب اگر ہمیں ہمارا حدف کیا ہے ہمارا مقصد کیا ہے فلاح ہمارا مقصد جو ہے کامیابی ہے جب ہمارا مقصد اور ہمارا حدف کامیابی ہے تو اس سے دوستی کرنا ہوگی کہ جو کامیاب دیا یہ بہت روشن اور بوٹی سی بات ہے کیا ہونا ہے نبی پریمان نبی کی تعظیم نبی کی نسرت اور اس نور کی تباہ جو نبی کے ساتھ میں تباہ میرا مضمون یہ نہیں ہے کہ نبی نور ہے یہ میں ان بچوں کے ثابت کروں گا میرا یہ موضوع ہی نہیں ہے اور جو الجھے ہوج کے جس کو جس نے نبی کو نور نوانا ہوں بھائی سرکار تو جانا نور ہے اس پر تو کوئی کنام ہی نہیں ہے میں تو مولا علی کے نور ہمارے کو قرآن سے بتا ہوں مولا علی کا وجود اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَتَّبَعُوا نُورَ الَّذِيْ عُمْدِ رَمَعُوا اللہ قرآن پہنے ذرن though بار بار لاکے کھڑا کرتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے جی بسرے بھولے بسرے کھوئے وے گم ہوئے لوگوں کو کوئی پکڑ پکڑ کر ڈھونڈ اونڈ کر دا کر اس کے گھر پہنچائے یہ والا کام ایسا لگتا ہے اللہ بار بار یہ کر رہا ہوتا ہے قرآن کی ہر دو آیتوں کے پاس یہ کام اللہ کا کنام کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کھوئے وے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے علی کے درواتے پہ پڑا ہے حدف اور مقصد ایک اور صلوات پڑھنے نبی کی دا جس سے بلند صلوات یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ سب اس درواتے پہ پڑا لیں اور جب اللہ یہ چاہتا ہے تو خود بخود اللہ کا رسول بھی یہ چاہتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہم رہا ہے اس کا موٹا سا فائدہ جو بیئر میں نے مقدماتی گفتو میں کہا اس کا موٹا سا روشنل فائدہ یہ ہے کہ لوگ فلاہ با جائیں کامیان ہو جائیں انجام خاتمہ برخیر ہو جائیں آخرت صحیح ہو جائیں کل بہتر ہو جائیں مستقبل اچھا ہو جائیں ان بچوں سے ہم کہتے ہیں پڑ لوگ تاکہ تمہارا کل اچھا ہو جائیں آج بہندت کر لوگ تاکہ تمہارا مستقبل سوار جائیں یہی کچھ قرآن مجید میں اللہ کہنا ہے کہ آج توجہ کر رو تھا کہ کل تمہارا بہتر ہو جائیں آخرت تمہاری اللہ بکتو فیرم آخرت تمہاری بہتر ہو جائیں مجھے تب بار بار اللہ کہہ لی کہ درواز مکرہ بکتا ہے اللہ مثال کے طور پر قرآن مجید میں کونسی آیت ایسی ہے کونسا سورہ ایسا ہے جس میں اللہ دینا نہیں کر ذکر نہیں دوسرے بیان میں داخل ہو رہا ہوں پروردگاہ آدم اشارت فرماتا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا قدام بدو یا قلستعین اہدنف راب المستقیم حمد ہے رب العالمین کے لیے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے یعنی پہلی والی آیت کی تفسیر دوسری آیت کر رہی ہے حمد جو ہے علمین کے رب کے لیے اس لیے کہ وہ رحمان اور رحیم الحمد للہ رب العالمین عالمین کے رب کے لیے حمد ہے حمد ہے یہ اس کے لیے کیوں بھئی کیوں اس کے لیے اس لیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہیں اور کیوں رحمان اور رحیم ہیں اس لیے کہ مالک یوم الدین ہے بڑی ناہیت یعنی ایک آیت بعد والی آیت دوسری پہلے والی آیت کی تفسیر کر رہی ہے یعنی پورا سورہ الحمد ایک آیت دوسری آیت کی تصفیر کر رہی ہے ہمد ہے ہمد ہے ہر طرح کی ہمد ہمد کے اوپر ہر طرح کی ہمد اشارے میں کرو زبان سے کرو آنکھوں سے کرو آنکھ سے کرو سوچ کر کروں چل کر کرو بیٹھ کر کرلوں کھڑا ہو کر کرو ہر طرح کی ہمد عالمین کے لفظ کیلئے جو اس لیے جو رحمن الرحیم ہے جو رحمان و رحیم ہے ہمانک頻برین ہے اس لیے جب وہ مالک یومدین ہے تو اسی کے لئے تو کہا جائے گا ہم تیری ہی بادت کبکے ہیں میں توجہ جاؤں گا ہم تیری ہی ہی بادت ہم ہے میں نہیں مبارکار اشتبائیت کو موڑنے والے اندار پچھے نہیں لگتے نماز فرادہ بھی پڑھو تب بھی ہم کہو نماز اگر فرادہ بھی پڑھ رہے ہو تو یہ نہیں ہوگا کہ میں محسی کا بدل دوں گا یہ فران ہے بھئی ایا کا نابدو آبدو نہیں میں تیری فرادہ پڑھنا تھا اس کے مولانا میں نے ایا کا آبدو کہہ دیا اجازت نہیں ہے یہ فران ہے میری کتاب نہیں ہے جائے ایڈیشن پر چیت کر دوں گا اس سے زیادہ چیت تو کوئی کلاب ہی نہیں ہے جی میرے کلاب پر شک ہوگا قرآن پر شک کرنے والا مسلمان میں ہیں بلکہ میں لفظوں کو بہتر کروں قرآن پر شک کرنے والے پر شک ہوگا جمع کا سیغہ رہے گا مل کر بات کرو بھئی ایا کا نابدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانتے ہیں تھکیں گے نہیں مددی جاتے رہا ہوں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانتے ہیں وہ جو تیری ہی کتنی دفعہ کہا لوگوں نے کہ مولانا قرآن جو کہہ رہا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یا علی مدد یعنی قرآن پکار پکار کے کہنا ہے ہم تیلی ہی بادت کرتے ہیں اور تجیلی سے مدد مانتے ہیں اور شیعہ کہتا ہے یہاں دی مدد تو پہلا جب آپ تو میں اسے یہ دیتا ہوں ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنایا جا پورا قرآن پڑھ کر عقیدہ بنے گا ہمارے جتنے قائد ہیں نا پورا قرآن پڑھنے کے بعد بنائے گئے ہیں ایک ایک آیت سے عقیدہ نہیں بنے گا پرنم بندگریوں میں جا کے پڑھے ہو جاؤں اور پورا قرآن جاننے اور سمجھنے کا تعمہ سوائے اہل بیٹھ کی نصیر لے گی تو وہ جو ہے مدد کی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجیلی سے مدد مانتے ہیں کہنے والا کہتا ہے اہدنس راپ المصطفیم مجھے عقیدہ رستے کے بائنٹ یہ لائٹ ہے کمچو ہے آج لائٹ ہے کیوں کم ہے اہدنس راپ المصطفیم ہوتے بھی تو کس طرح قائم نماز ہوتی اللہ کا گھر کو پناتا مجھے عمام میں تھا مولا علی کا قرآنی نام سرات مصطفیم تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے میں اپنے مضبون میں تاخل ہو گیا مولا کے العقاب پر گوھر کرنا ایک کائناتہ ہے اس خمسے کے اندر مولا کا ایک قرآنی نام ہے سناتِ مصطفیم سیدھا رستا علی پوری کائنات میں ایک ہی ہے توجہ کر رہے ہیں ہمارا علی پوری کائنات میں ایک ہی ہے جی اولیاء وہاں تھے مگر سید الاولیاء سید الہوزی آئے گی ہے ایک وقت میں دو سیدری ہوں گے دو سردار نہیں ہوں گے سید سمراتیہ سردار جی پوری کائنات میں علی علی ایک ہی ہے قرآنی نام میرے مولا ہی کہے سراتِ مصطفیم والحمدللہ رب العالمین ابراہ مالکی و مدینیہ کا نام یا کا نام خود و یا کا نسبہیم کیا نامانا کہتا ہے قائم رکھ ایک جنا قائم رکھ دکھا نہیں دکھا نہیں ہدایت کر نہیں کہ قائم رکھ کہاں توجہ ہے قائم رکھ کہاں سرات المصطفیم سیدھے رست کے پاہ اللہ کا سیدھا رستہ مولا عزیدہ جو سیدھا اللہ تک پہنچا یعنی اگر اس تک پہنچاو تو آنکھیں بند کر کے چلو یہی مطلب ہوا نا یہاں آپ کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی یہاں تک پہنچاو تو سیدھا اللہ تک پہنچو گے اس پر چھو جاؤ اس پر آ جاؤ تو سیدھا اللہ تک پہنچو گے دیکھئے قرآن مجید میں سبیل کی جمع ہے جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں رستے لکھاتے ہیں لہذا سبیل کی جمع سبول مگر سرات کی جمع نہیں ہے اس لیے کہ شہباز خلندر جیسے اور خلندر ہے حدیدہ سبوئی اس لیے کہ شاہ لطیب بٹائے رحمت اللہ جیسے اور ہیں امام بری جیسے اور ہیں حضرت عبداللہ شاہدی جیسے اور ہیں مگر حلی جیسے پہ وہاں نہیں ہے تو ان سب کے لیے سبول کا لفظ آئے گا یہ سب اللہ کس سبول ہیں یہ سب اللہ کے رسے ہیں مختلف رسے ہیں جو ایک بڑے رسے پہ ڈالتے ہیں ہاں ان سب کا کام بھی ایک بڑے رسے پہ ڈالتا ہے کبھی تو جا کے دیکھئے سوائے حدیدہ کوئی بات نہیں ہی کرتے ہیں ان کا موضوع کو سبول ہی کا جی یہ اپنی ایک دن میں پچاس ہزار مرتبہ کری رہے ہیں پھر جائے تو یہ مولانی کی بات کریں گے ان کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو صراط مستقیم پر ڈالیں بلا تشبیح بلا تشبیح اسلام آباد مرکز تک پہنچنے کے لیے یہ جو لطیو آباد کا یہ جو روڈ ہے یہ پہنچائے گا آپ کو اسلام آباد یہ نہیں پہنچائے پائے گا ایسے ہی پچاس ہزار رسے ہیں پورے ملک کے اندر جو اسلام آباد نہیں پہنچا سکیں گے یہ سارے پچاس کیوں رسے ایک بڑے رسے پہنچانے ہیں اور وہ بڑا رسطہ ہے جس پہ آتا ہے تو یقین کرو کہ پہنچ روگے یہ جتنے بھی عوضیاء الہی ہیں یہ سب عدی تک پہنچاتے ہیں اور عدید عدام اللہ تک پہنچاتے ہیں قرآنی ایک نام اچھا ہے تو میں سراط المستدین کہہ کر اب ساری باتیں علی کی ہوں بڑی الہیت آب سورہ الہم کی تفسیر جلدی جلدی صورت ہے یہ جو میں تفسیر بیان کروں سورہ الہم کی یہ دس دن میں بیان ہوتی ہے جو میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں صحیح یہ ہر ایک کے اندر پھر اس کے بہت کامات ہیں اس کے موضوعات ہیں جب آگئے نا الحمدللہ رب العالمین غائب کی بات ہو رہی ہے الرحمان الرحیم غائب کی بات ہو رہی ہے مالک یومدین غائب کی بات ہو رہی ہے پہلے حمد تو کرو پہلے تمجید تو کرو پہلے تعریف کرو پھر اس تابعنے ہوں گے کہ تمہیں رہے جائیں گے اس کی بات پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم کہاں ہیں کونے کس سے بات کر رہے ہو مالک یومدین کس سے بات کر رہا ہو پھر فوراں گاہیہ کا نام ہو جیسے رسائی ہو گئی ہو بارگاہ اہلیت میں جیسے اللہ کی بارگاہ میں رسائی ہو گئی ہو سوراں مقاطب کسی نہیں ایا کا نام ہو تو ہم تیری ابھی تو اللہ سے بات ہی نہیں کر رہے تھے تو ابھی تو تم اللہ کی بات کر رہے تھے اللہ سے بات نہیں کر رہے تھے الحمدللہ رب العالمین اللہ کی بات کر رہے تھے الرحمان الرحیم اللہ کی بات کر رہے تھے مالک یومدین اللہ کی بات کر رہے تھے لیکن اب فوراں ایک مرتبہ سیغہ بدرا غائب سے مخاطب میں آئے ہیں جی غائب سے مخاطب میں آئے ہیں تجھو جیسے مدد مانگ رہے ہیں بڑی محنت عجیب بات نہیں ہے یعنی اتنا مشکل کام ہے کہ اللہ سے مدد مانگی جائے گی کہ انہی تک پہنچا دے ہاں بڑا مشکل کام ہے جگہ جگہ دینیت پھڑے جگہ جگہ رکاوٹے ہیں بھئی بڑی طاقتیں جو ہنی تک نہیں چاہتے تھے بڑی طاقتیں یہ اسرائیل آج نہیں بڑا ہے اسرائیل حکومت آج بندے کی کوشش کر رہی ہے مگر اسرائیل یاد پرانے کبت جو ہے براز کی کتنا مشکل کام ہے علی تک پہنچنا جتنا جو اتنا ہی آسان ہونا چاہیے تھا اتنا ہی مشکل ہے پردوں پہ پردے پردوں پہ پردے پردوں پہ پردے رکاوٹوں پہ رکاوٹیں جی میرا کل ایک سنی بچہ آج بھی بڑی تعداد میں برادران اہل سنت تشریف فرمائے میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا ورنہ کئی شیعہ سنی میں مقایسہ شروع نہ ہو جائے میرا بچہ میری جان ماشاءاللہ ماشاءاللہ مالی 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 ایسی اللہ 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 ہمیں اللہ سے بات کرتے کرتے ہیں اللہ سے مدد یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھے رستے کی ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ اور اگر اب برادران اہل سنت والا تقجیمہ کروں تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا دونوں نے سرات مستقیم سے براد علی کو لیا ہے ایک علی مانگ رہے ہیں اور ایک علی کے دروازے پر رکنا مانگ رہے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ جو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں شواہد و تنزیر اللہ محسکانی اللہ مجزکانی کی کتاب شواہد و تنزیر جو قرآن کی ان آیات کی تفسیر میں انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے اور ان حدیثوں کی سمدوں کے ساتھ انہیں ذکر کیا ہے مثلا اہد نصر آپ المستقیم ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ یہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا یہ سیدھا رستہ کون ہے نبی مقابل نے فرمایا میرا علی آپ جو دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے سیدھا رستہ دکھا وہ بھی علی مانگ رہے ہیں اور جو کہہ رہا ہے دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے سیدھے رستے پر قائم رکھ وہ بھی مولا علی کے دروازے پر رکنا مانگ رہے ہیں دونوں علی مانگ رہے ہیں یعنی اللہ سے مدد یہ مانگ رہے کہ میں سیدھے رسلے پر خائم کر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں کیا مدد مانگتے ہو وہ مدد کیا مانگتے ہو اللہ سے وہ تو مانگتے ہو پانی مانگتے ہو روٹی مانگتے ہو روزگار مانگتے ہو نوکری مانگتے ہو ویزے مانگتے ہو اللہ سے کیا مدد مانگتے ہو اللہ سے سب سے بڑی مدد یہ مانگی جاتی ہے کہ ہمیں علی تک پہنچا یہ کیا بات ہوئی کہ چھوٹی چھوٹی مدد ہے تو تمہیں یاد ہو اور جو سب سے بڑی اللہ کی مدد ہے وہ تمہیں یاد نہ ہو اللہ کی سب سے بڑی مدد بلا اعتحادی مولا علی کی محبت ہے یہ اللہ سے سب سے بڑی مدد مانگی جا رہے ہیں سنی بھی یہی مانگ رہا ہے شیعہ بھی یہی مانگ رہا ہے اہت نصر آپ المستقیم اب آگے جو بات ہوگی نا وہ سرات مستقیم کی بات ہوگی سرات مستقیم اب بات ساری سرات مستقیم سرات اللہ دین آنم کالیں ان کا رستہ جس پر تونے نے منوں کو نازل گیا تھگ رہے آپ تیری بات اے اسلامی اصف قرآن کی سورے کی تفصیل دیکھنا کون سا رستہ کس رستہ پر قائم رکھو وہ رستہ جن پر تونے ان کا رستہ جن پر تونے اپنی نعمتوں کو نازل گیا سرات اللہ دین آنم کالیں غیر المغموبِ علیہ اور تبروہ کسے کہتے ہیں موران کا کو پیدا سورہ ہی تبروہ اور تبروہ سکھاری نہیں ہے پہلے تبروہ ہے پھر تبروہ یہ میرا بچہ بتائے مجھے فروات دین بتاو نماز نہیں اصول دین نہیں فروہ دین نماز توحید عدل نبوعت امامت خیامت قبول اب نماز بتاؤ روزہ خوبص جہ ماشاءاللہ یہ ہی تو پریشانی ہے کہ انتا بچہ بھی پورا دین جانتا ہے تبلہ پہلے ہے نا پھر تبروہ ہے نا بھئی تھوڑا کرنا نہیں لاتو تبلہ پہلے ہے محبت ولایت تبلہ پہلے ہے تبروہ بات میں میں یہاں سے اگر پوچھنا شروع کروں اور بتانا شروع کروں جنہیں میں جانتا ہوں اور وہاں تک اگر میں بتاتا رہوں ہر دوسرہ بندر ڈاکٹر بیٹھا ہے ہر تیسا بندہ انجینئر بیٹھا ہے ہر چوتھا بندہ جو ہے بس ہتر میں دلیٹ کا افسر بیٹھا ہے ہر پانچ با بندہ جو ہے دو سو اکر کا زمیدار بیٹھا ہے ہر چھٹا بندہ جو ہے وہ دو کروڑ کی گاڑی سوتھ رہا ہے اتنے محظب لوگ گالیاں دیں گے یہ گالیاں دیں گے یہ گالیاں دیں گے کون ہے تبرہ کا مطلب گالی نہیں ہے ہمیں گالی آتی نہیں ہے یہ تو کام تمہارے بڑوں کا ہے کیا 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 مولا علی کے ساتھ کیا کیا امام حسن کے ساتھ سب کو شتم کیا یا نہیں کیا اچھا عجیب بات ہے جب میں کہتا ہوں تمہارے بڑوں کا ہے تو یہ جانتے ہیں ان کا بڑا قوم ہے اب یہ پچھلے دنوں کہنے لگے ہیں اس نے توہین کیا بھائی میں نے کم نام لیا ہے چور کی داڑی میں تھی نہیں تھا تمہارا کوئی ایسا بڑا تھا دیا تم خود ہی کہہ رہا ہے تمہارا کوئی ایسا تھا دیا بڑا یہ قوم گالیاں بکھنے والی قوم نہیں ہے پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر ازاد محضب لوگ عدیب حضرات کلم چلانے والے لوگ کتابیں لکھنے والے لوگ تبرہ کا مطلب گالیاں دے رہا نہیں ہے میں اپنے بچوں جوانوں کو متوجہ کر رہا ہوں تبرہ کا مطلب ہمارے ہاں نماز کی طرح واجے میں ہمارے ہاں روزے کی طرح واجے میں تبرہ کا مطلب گالیاں دے رہی ہے تبرہ کا مطلب میرٹ بڑھانا ہے جو جتنا جیسا اہل ہے اسے ایسا بانو بس تبرہ میرٹ بنانا ہے افسران بیٹھے ہوئے میرٹ بناتے ہیں نا سو نوکریاں ہوتی ہیں دو ہزار لوگ فارم بھرتے ہیں دو ہزار میں سے ایک ہزار پاس ہو جاتے ہیں نوکریاں آپ کو سو دے رہی ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں انہیں ایک ہزار میں انٹرویوز پہ انٹرویوز انٹرویوز دوبارہ کال ہوگی دوبارہ انٹرویو کال ہو رہی ہے دوبارہ بلایا جا رہا ہے مالوہ چار انٹرویو ہو گئے کار رہے نا اس طرح اصلاف ہزار میں سے ہزار میں سے آپ کو سو نکال لیں تو آپ نے چار انٹرویوز میں سے کارتے چھاٹتے کارتے چھاٹتے آپ نے سو بنا رہی ہے ایسا یہ ہے حتی یہاں تک بھی میرٹ کا عنوان بنا دیا جاتا ہے کہ یہ چل کے کیسے آیا تھا اس نے قلم کیسے پکڑا تھا قلم گر گیا تھا تو اس نے کیسے اٹھایا تھا وہ ہے نا قائد عظم کا بڑا مشہور کہ کسی کا آگے چھکتے نہیں ہیں تو قائد عظم کا پین گر گیا اب وہ کہنے لگے آپ دیکھتے ہیں کیسے نہیں چھکیں گے تو قائد عظم نے دوسرے پین نکال لیا جب پہلے سے پتا ہو نا کہ یہ چیزیں بھی محسوس کی جائیں گی تو پھر تیاری اتنی ہی ہونی تھا یعنی اگر میرٹ بنانے والے صدقیاں بڑھا ہیں تو میرٹ پہ آنے والا بھی تو سمجھ دار ہو تیاری کر کے جاؤں میں جوانوں کو میں اشارے دے رہا ہوں تو وہ معلومہ ہے وہ ایک مرتبہ سو کو نکالنا ہے ہزار میں سے سو چھانٹے 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 سو بنا دیئے بھئی تھکے ہیں نہیں جملہ دے رہا اللہ نے ساری کائنات کے ولیوں میں سے میرٹ بنانے والا بنا در جیسے سب سے ہونچا جہا ہوں سے ہسنین کا بابا تمام اکڑا بات خوشن ہے غیر اللہ قبول علی ان کا رستہ جن پر تونے اپنی نمازیں ان کا رستہ نہیں جن پر تونے اپنی نمازیں ان کا رستہ نہیں ان کا رستہ نہیں یعنی نیمتوں والے ہونے غزق شداؤں سنگین ہو جائے گی اگر میں جناب زہرہ کرسکر کروں گا سالوات پڑھنے جانا محمد محمد بھاری ہو جائے گی بات سالوات پڑھنے جانا ربی کے ساتھ غیر المقبوب پڑھنے اور ان کا رستہ نہیں جن پر تونے مذہر نہ ہو غیر المقبوب غیر ان کا نہیں جو مقبوب تھے ان کا نہیں ولدوالدین اور ان کا بھی نہیں یعنی مقبوب اور ہیں گمراہ اور ہیں یہ دو لوگوں کا ذکر کیا ہے اور گمراہ لوگوں اللہ بھی رستہ نہیں شایئے ہمیں ولدوالدین اب یہاں پر آپ ہمارے بھائی کہتے ہیں ملک آمین ٹھیک ہے اور آپ کیا بولتے ہیں الحمدلللہ سالوات پڑھنے جانا مہم قبوب سالوات دعاوں کی قبولیت کی دعاوں آپ پر رہتے ہیں یہ ساری دعا اس دعا کی قبولیت کی لئے آمین اور آپ کہتے ہیں کہ جو دعا ہماری قبول ہوئی بھی ہے یا اللہ الحمدلللہ کہ تُو نے ہماری دعا کو قبول کیا ہوا ہے کہ ہم اسی دستے پڑھیں تو بات روشن ہے تو قرآن میں بولادی کا ایک نام تھکے تو نہیں قرآن میں بولادی کا ایک نام سوہل بھائی کہہ رہے تھے کہ جب آپ نے سارے دست کہہ دیا تو سب سارے دست وجہی آئیں تو اچھا ہے نا مصروف لوگ ہیں شہر ہیں دور دور سے لوگ آ رہے ہیں معلوم ہے دو گھنٹے تک ہمارے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہم بیٹھیں گے جب بیٹھیں گے تو ٹائم پر ہونا تو میں اپنے ناظرین مجلس سے بھی کہوں گا کہ سارے دست کا مطلب سارے دست ہے اگر سارے دست سے پانچ پر اٹھ اوپر ہوں گے تو کوئی پڑھ بھی رہا ہوگا تو میں ممبر پر آ جاؤں گا تو ابھی آپ کنٹرول کریں اس بات کو کہ سارے دست وجہ جو بھی مجھ سے پہلے مجھ سے آلہ 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 اچھا ذاکر مجھ سے رقیناً ساتھ مجھ سے اچھے ہیں جو مجھ سے پہلے پڑھ رہے ہیں وہ سارے دست وجہ جو ہے وہ ممبر چھوڑ رہے ہیں ہم میں تھوڑا سا موگ رہا ہوں کہ مجھے جو بات کرنی تھی وہ ابھی بات میں متوین نہیں ہوں سے یعنی بات اور ہونی ہے میں نے آپ کا دو گھنٹے بچائیں سارے دست کا ٹائم پڑھا اور آپ سارے آٹھ بچے آج جاتے تو اب مجھے کم سے کم بہنے دو گھنٹا پڑھنے اچھا پہاروالے تو بھولی نہیں رہے کیا کم نام لگا ہو ملکر صلوات بات آگے بڑھے قرآن میں مولا علی کا نام سرات مستقیم حدیث سب سے بڑا رستا لہذا یہ وہ کوئی بات میں میرے سنی بچوں یہ کوئی بات میں نہیں نہیں کر رہا کہ ہمارے کچھ اہلِ سنت پناتران بیٹھیں کہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان سب کا سر سلسلہ ولایت علی ان سب کی جو ولایت کے جو مرحلے ہیں نا منزلیں کہ انہوں نے ان سے بیعت ہیں وہ ان سے بیعت ہیں وہ ان سے بیعت ہیں آخر میں جا کر بہت ہوگا تو سید بہت ہوگا تو حسنِ بصری بنیں گے نا یعنی یہ جو آٹھ سلسلے ہیں یہ جو ان میں جو ہے نا وہ ان میں زیادہ تر جو ہے وہ حضرتِ حسنِ بصری تک پہنچ رہے ہیں حتیٰ ایک سلسلہ ہے جو حضرتِ عبو بکر تک پہنچ رہے ہیں تو پھر حضرتِ عبو بکر سے بھی پوچھ لیتا ہے کہ آپ کا ہوا مولا کون ہے جتنے جتنے ہوتی ہے وہ سب مولا علی تک پہنچ رہے ہیں سب کی شاخیں شاخیں بنتی بنتی ایک جگہ پہ جہاں پہنچتی ہے وہ جگہ علی ہے جہاں سارے ولی ہو کر کھا کر کمال ہوتا ہے وہ مولا علی بزاہت ہے ایک ہے سلسلہ جو حضرتِ عبو بکر تک پہنچ رہے ہیں حضرتِ عبو بکر سے پوچھ لیتے ہیں تو حضرت عبو بکر فرماتے ہیں کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جس نے ہری جیسا بچہ جرہا ہے بیسلوان پڑھنے محمد وآلہ محمد مولا علی کا دوسرا نام ابھی بھی میں ارز کرنا ہوں یہ تقیید میں وقت گزر رہا ہے علی مولا کا دوسرا نام قرآن مجید میں اللہ تعالی بار اما یتساعلونا سوال کیا جاتا ہے اللہ کی سب سے بڑی خبر پوچھتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی خبر یہ اللہ کی سب سے بڑی خبر کونسی ہے اللہ کی سب سے بڑی خبر کونسی ہے کیوں اس میں کوئی دقت ہے یہ مجھے روشن کرنے منتقل کرنے میں کہاں دقت ہوگی اللہ کی سب سے بڑی خبر وہی ہے جس کے لئے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا اگر آپ نے یہ خبر نہیں پہنچائی تو کچھ نہیں پہنچائی جو خبر اللہ یہ کہہ کر اور پہنچوا رہا ہو کہ اگر یہ خبر نہیں پہنچائی تو قرآن تیسوے پارے کے آز پر کہہ رہا ہے اللہ کی سب سے بڑی خبر میرے مولادی اپنے سینے پہ ہاتھ پکے فرما دے میں ہی اللہ کی سب سے بڑی خبر اللہ کی سب سے بڑی خبر بلایا اہزرکار کو مہراج پر جبریل رکے رہ گئے جو ہر جگہ ہر جگہ صاحب تھے کہ یا رسولہ یہ جگہ ہے یا رسولہ یہ یہ جگہ ہے کبھی کبھی سرکار فرماتے تھے یہ کونسی جگہ ہے اور حضرت جبریل رمی علیہ السلام بتاتے تھے یا رسولہ یہ یہ جگہ ہے یہ نبی اس لئے نہیں پوچھ رہتے کہ نبی کو پتا نہیں بلکہ اس لئے پوچھ رہتے کہ تمہارا کام ہے بتانا جبریل تمہارا کام ہے بتانا تم اپنا کام کرو بتانے والا یہ من سمجھے کہ یہ میں پتا نہیں ہے تمہارا کام ہے بتانا تم اپنا کام کرو اور جبریل نے جبریل نے ہی بتاتے چل رہے تھے اچانک دیکھا کہ جبریل ساتھ رہے ہیں مر کر دیکھا تو جبریل کھڑے رہے تھے پیچھے رہے ہیں حضرت نے فرمایا آگیا آؤ کہاں رہے گئے کہاں سلحاب اور موقفی یہ بھی جگہ ہے اللہ دیبتہ امینہ جس کو اللہ نے میرے دیو بنایا ہے جو اپنی حدوں کو پہچانتا ہے کہ ہم اسے علیہ السلام بولتے ہیں جو اپنی حدوں کو پہچانے اسی کا تو حق ہے کہ اسے علیہ السلام بولا جائے اور جو آگے نکل جائے اس کو کیسے علیہ السلام بولیں گے کہ یہ میری جگہ ہے میں اس سے آگے نہیں جا سکتا سرکار جب وہاں تشریف لگئے تو ایک مرتبہ آواز آئی خف یا محمد ان ربکہ یسلی اے محمد رک جاؤ تمہارا رب تمہاری تعلیفیں کر رہا ہے قربان جائے سرکار کی طرف ایسا حسین وجود بنایا ہے اللہ نے اپنے مصطفیٰ کا اے میرے محمد رک جاؤ تمہارا رب تمہاری تعلیفیں کر رہا ہے تو جیسے یہ آباز آئی نا چف یا محمد ان ربکہ یسلی تو فورم نسول اللہ نے فرمایا خاطبہ نہیں اللہ اپا دی مجھ سے اللہ اپا دی مجھ سے اللہ اپا دی یہ جو روایت میں نے سنا یہ تھا یہ سنیش کیا کہا ہے میں یہ کتنی دفعہ آپ سے کہوں کہ میں کوئی بات من پر سے ایسی نہیں کروں گا پہلے سنت کی کتاب میں نہ رسول اللہ نے فرمایا مجھ سے اللہ بات کر رہا ہے علی تو آباز آئی خاطب تکا بلسان علی میں اللہ تم سے علی کے لہجے میں ہوں سلوات پڑھیں درہ محمد و آلی تھک گئے میرے بچے تھک گئے تب جو ہے فرمای کی بات آگے پڑھیں میں اللہ تم سے علی کے لہجے میں بات کر رہا ہوں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اے میرے رسول اے میرے نمی یا ایوہ نبی یا ایوہ رسول میں نے تمہارے جل میں اتر کے دیکھا کہ اس میں رہتا تھا میں نے تمہارے دل کے اندر علی کے علامہ کسی کو پایا ہے میں نے تمہیں خوش کرنے کے لئے علی کا لہجاب اب یہاں علماء اکرام نے بڑا حسین باب ایک باندھا ہے کہ حدیث میں دو طرح کی عبارتیں آئیں ہیں خاکت تکا میں بات کر رہا ہوں تم سے اللہ میں اللہ بات کر رہا ہوں تم سے بے لغتِ علی یا آیا ہے بے لسانِ علی دونوں عبارتیں آئیں ہیں مولانا آپ سے دو چاہیے دونوں عبارتیں آئیں ہیں حدیث کر رہا ہے آواز آئی کہ میں علی کی لغت میں بات کر رہا ہوں اور ایک یا یہ آواز آئی کہ میں علی کی زبان میں بات کر رہا ہوں لغت اور ہے زبان علی مولانا کونسی لغت میں بات کرتے ہیں یعنی عربی میں میں اس وقت کون سی لغت میں بات کر رہا ہوں اردو میں مثال کے طور پر یہ جس زبان میں بول رہا ہے نا اس زبان کو لغت کی کتابیں ہیں لغت فلا لغت کی کتاب ہے یعنی فلا زبان کی اردو کی لغت انگریزی کے لغت سندھی کی لغت ٹھیک ہے لغت یعنی زبان جب اللہ نے جواب کیا کہ میں تم سے علی کی لغت میں بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عربی میں بات کر رہا ہوں تھکے نہیں بھئی اور جہاں یہ بہت روایت اگر ہم لے کہ بلیسان علی میں علی کی زبان میں بات کرنا ہوں زبان اور ہے جو بات اور ہے علی کی زبان میں عدد ہے رسول کے نسمان میں اس انداز سے بات کرنا ہوں جی سلطان میں تم سے علی بولتا ہے اللہ اکبر یعنی اگر ہم لسان باتی عبارت کو لیں تو ایک اور مودا علی کی فضیلت کا باپ اور علی کی فضیلت کا باپ یہ ہے کہ اللہ کو علی کا نہجہ اللہ کو علی کا عدد اللہ کو رسول اللہ کے نسبت مودا علی کے ساتھ تاکیو اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے بھی وہی اکنا لیا ایک جانب مودا علی کے لسان اللہ نے اپنا بات کروائے دیکھ جانے بابا دار یہ خبردار 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 مولا کا ایک نام قرآنی ایک نام نبع العظیم اللہ کی سب سے بڑی خبر اللہ کی سب سے بڑی خبر بہت وسیع ہو جائے گا مضمون اگر سورہ نبع کی تفسیر میں جاؤں گا سورہ نبع کی تفسیر میں سورہ نبع کی تفسیر تفسیر علی ہے تو اللہ کی سب سے بڑی خبر کہ اگر یہ خبر نہیں پہنچائی تو آپ نے کچھ ہی نہیں پہنچایا اگر آپ نے یہ خبر نہیں پہنچائی تو کچھ ہی نہیں پہنچائی سرکار دو جہاں نے سب سے بڑی خبر ولایت علی پہنچائی بڑی بڑی دو باتوں دو اعتبار سے بڑی ہے دو اعتبار سے بڑی ہے ایک تو جو بڑا کام ہوتا ہے جو بڑی بات ہوتی ہے جو اہم بات ہوتی ہے اسے سجا کر احتمام سے آخر میں رہنے گئے لہذا قدیر میں سجایا جاتا مخول پر رہا جاتا بڑا اجتماع ہو رہا ہے تاریخ اسلام کا سب سے بڑا اجتماع ہی ولایت علی کا اجتماع ہے اینانِ قدیر سب سے بڑا اجتماع ہے لہذا آپ بڑی سے مرادک تو یہ ہیں دوسرے نبا العظیم سے مرادک یہ ہے کہ اس خبر سے متعلق مسائل مشکلات بلجھنے پریشانیاں مسائل کا سامنہ کرنا ہوئے گا بڑی بات ہے بھئی ہے وزنی کام ہے آسان کام نہیں ہے اس کو حمل کرنا اس کو اٹھانا اس کو تحمل کرنا ہر ایک بس کی بات نہیں ہے یہ وہی بھی لائیت علی نہیں ہے جیسے آسمانوں کے حوالے کیا گیا تو ہم نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں جیسے زمین کے حوالے کیا گیا تو ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں یہ وہی نبا العظیم بھی ہے جیسے پرونگار عالم نے پہاڑوں کے حوالے کیا تو پہاڑوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں اور یہ ضرور من چوبوڑا اسے پتہ ہی نہیں تھا کیا اٹھا رہا ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ اپنے اوپر زیادتی کرے گا اگر اس کو سمجھے گا نہیں تو لہذا آپ سے میں گزارش کر رہا ہوں یہ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ مولا علی کی بدایت اتنے لوگ کیوں نہیں مانتے ہر ایک بس کی بات نہیں دوتھر نہیں کرو دوتھر نہیں کرو ہر ایک بس کی بات نہیں ہے پھر آئیت عدیت کو بکناش کرنا جو معاف کیجئے گا میں آپ خود سمیت بات کروں اپنے آپ کو ملا کر بات کروں ہم بھی جتنا اچھا مولا کے فضائل سن کے نعرہ لگا رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جب آزمائیش میں مبتلا ہو تو ہماری زبان سے ایسے ہی نعرہ نکلے جیسا بغیر آزمائیش کے نکل رہا ہے مشکل ہے یہ کام مشکل ہے مشکل ہے پانچ لوگوں سے زیادہ نہیں اکلے جنہیں علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا ان میں ایک نام حضرت محسامت امار ہے حضیفہی امان ہے ابوز علیہ فاری ہے سلمان فارسی ہے حضرت مغداد ہے نبی نے جب امار کا نام نہیں لیا تو کسی نے کہا فَلَمْمَارِ یا رسول اللہ آپ نے پانچ نام لیا ہے امار کا نام نہیں لیا تو فرمایا عَلَمْمَارِ جَازَ جِزَتًا ایک لمحے کے لئے علی پر شک کریں ثُمْ مَتَابَ وَنَجَا پھر توبہ کریں گے اور پھر روجو کریں گے جی اللہ سے توبہ کریں گے اور علی کی طرف روجو کریں گے ایک لمحے کے لئے علی پر شک کریں تو پھر وہ پانچ میں نہیں رہتا کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے یہ جو اب تک کی میری گفتگو تھی یہ ولایتِ علی بے مانعہ محبتِ علی جس کے لئے ہم سب تیار ہیں مگر بھائی یہ آسان کام ہے محبتِ علی پھر آسان کام ہے البتہ بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ بہت سی چیزوں سے بہت مشکل ہے لیکن پھر آسان ولایتِ علی بے مانعہ محبت آسان ہے ولایتِ علی بے مانعہ حکومت ولایت کے دو بنا ہے محبت اور حکومت ولایتِ علی بے مانعہ محبت پھر آسان ہے اتنا بڑا مجمع سنے گا بھائی مائک بر بات ہوگی نعرہ لگے گا چہروں پر شادہ بھی آئے گی لیکن جب ولایتِ علی بے مانعہ حکومت کی بات آئے گی تو بہت سارے لوگ کہیں گے علی چوتھیں ہاں بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں محبت تو پہلی ہے مگر حکومت چوتھی ہے مشکل ہو جائے گا مشکل کام ہے عزیزو مگر یہ مشکل کام یہ آمادگی ہی تو ہے یہ مجلس پہلے علی کو تنہہ کیا گیا علی کی ولایت کی اتنی بات ہو کہ پھر دوسرے علی کو جو تنہہ کیا تیسرے علی کو جو تنہہ چھوڑا چوتھے علی کو جو تنہہ چھوڑا یہ جو گیارہ علی تنہہ رہے اب باروہ علی آنے والا ہے جو ان کی تنہہ کی ہو کہہ رہی ہے سنوات پڑھنے والا ہے کہہ رہی ہے اب یہ جو باروہ علی آنے والا ہے یہ تنہہ نہیں رہے یہ اکیلا نہیں رہے اس کو ایسے زہر دے کے نہیں مارا جائے اس کو ایسے کربلا میں گھیر دے کے نہیں مارا جائے اس کو ایسے کوفہ اور شام کے بعد آنے والا ہے شہر اور شہر دے کے نہیں پھر آیا جائے گا یہ پانچ بی عدی کو زہر دے کے کوئی نہیں مارے گا چھتے عدی کو ان کے کھر کو ہاگر کوئی نہیں لگائے گا ساتھویں علی کو چودہ سال پر قید میں کوئی نہیں لگ سکے گا اب دور گزر گیا اب لوگ آمد آئے ہیں آٹھویں علی کو مدینے سے خورا سانڈا لے جا کر زہر دے کے نہیں مارا جائے گا آٹھویں علی کو زہر دے کے نمے علی کو زہر دے کے اس میں علی کو زہر دے کے گیار میں علی کو زہر دے کے اب بار مانی آجا پر رہے ہیں جارہ 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 اماموں کی محبت تھی ولایت بمعنہ محبت تھی ولایت بمعنہ حکومت نہیں تھی اور اب بار مانے کے لیے ولایت بمعنہ حکومت کی تھی آئی ہے ہم سب بار مانے کی حکومت کے لیے ہم نے آپ کو حمادہ کرنا ہے بار ماجب آئے گا ہم سے اگر کہہ گا کہ تم اپنی جائداد ہمارے فلان چاننے والے کو دے دو اور بغیر کسی چھوٹ چلا کے ہم دے دیں تو وہے ہم نے اسی حکومت کو مانا اور اگر اس سے بھی ہم یہ کہیں کہ میں چھو دے دوں میں اسے ہی ہوں دے دوں میں نے تو بڑی محنت سے کمائے رہی تو پھر محبت تو ہے ولایت کے معنی میں لیکن ولایت کے معنی حکومت پھر بھی نہیں ہوگی لیکن نہیں انشاءاللہ میں سب سے پہلے اپنے لیے دو اخت ہوں تھوڑا سا مفاد پرس ہوں تو پھر آپ کے لیے دو اخت ہوں ہم سب ایک اسے کے لیے دعا کریں کہ آنے والا وہ ہم سے زیادہ منتظر ہیں ہم جتنے منتظر ہیں ان کا تو کام ہے بلا تشبی بلا تشبی بلا تشبی اس مجلس کا بات آ جب ہم سے ہو جائے تو پانی ہے سامین کا منتظر اور ہم ہیں اور ہم ہیں مجلس پڑھے کے منتظر ہمیں مجلس پڑھے دو دو آدمی تو آگئے پانچ آدمی تو آگئے ہمیں مجلس پڑھے دو جس کو بلائے گیا ہے جس کو آکا کچھ کرنا ہے وہ زیادہ شدید ہیں انتظار امام ہم سے زیادہ منتظر ہیں کہ وہ کم آئے ہیں وہ کل کے آتے آج آنے کو دے گا آج کی مجلس میں بھی بلائیے ہونا یہ کہل کر بلائیے ہونا یہ پرسانے کی کیا مولا آپ کے گھر کا فرشعظہ ہے آپ کے جد کا فرشعظہ ہے اپنے جد خسین کا پرسانے کی کیا ہے ہر شد جمعہ کربلا جاتی ہیں اللہ آپ کو مجھے بار بار کربلا میں جائیں خوشش کریں کہ جب ہم سفر کربلا کربلا میں ہوں تو چبرانت کربلا میں مجھے ہیں قافلہ صانعہوں سے بھی لئے کہ ایک چبرانت ہمیں کربلا میں ضرورت ہو اس لئے کہ یقینی ہوتا ہے امام زمانہ کا کربلا میں امام زمانہ کا آنم یقینی ہوتا ہے کہ ہمانوں کے جو کچھ آگے کھڑا ہو کر حسین کو سلام کر رہا ہے وہ میرا امام ہو کیا مانون میرے برابر میں کھڑا ہوگا وہ میرا امام ہو کیا مانون زیادت کرتے وقت دو ہاتھ جو ذریع پر ایک ساتھ گئے گا ان ہاتھوں میں ایک ہاتھ امام کا ہو اور میرے برابر مدی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا ہوں تو جب امام اپنے جد کو سلام کر رہا ہوں اور میں امام حسین کو سلام کر رہا ہوں تو امام حسین امام زمانہ کے ساتھ سے بیشت کے جاؤں تو امام حسین بھی زیادت کو کیا مقام دیکھیں یہ ایک خاص پسکور ہے میرے والا زیادت ناہیہ میں ایک ایسا جولہ ہے جو میں تو جب پڑھتا ہوں میرا حال لہر ہو جاتا ہے ایک ایسا جولہ ہے فرماتے ہیں السلام و علاقات التبیر سلام اس رخصار پر جس بار مدی لگتے ہیں سلام اس رخصار پر ساتھ دیکھنا جب جناب زہرہ کو اولا علی نے قبر کے عوالے کر دیا ایک روایت کہتی ہے اولا علی نے اپنا رخصار سیدہ کی قبر پر رکھ دیا اور اتنا گریہ کیا اتنا گریہ کیا کہ علی کی آنکھوں پر آنسو سے قبر تر ہوئے ہیں خط کہتے ہیں رخصار کو سلام ہو اس رخصار پر جس پر مٹی لگتے ہیں شاید تریب پر مطلب ہے تریب پر مطلب ہے گیلی مٹھی جس رخصار پر گیلی مٹھی لگتے ہیں میں سوچ رہا تھا یہ گیلی مٹھی کیسے ہوگی کردنہ میں جو پانی نہیں تھا یہ مولا حسین کے رخصاروں پر گیلی مٹھی کیسے لگتے ہیں مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے جو سنتی شیعہ نے لکھا ہے کہ جناب سین اب لے امام حسین کا بدل دیکھ کر ایک جو کا مرشیہ کے دور پر نانا کو سلام کرتے رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہیں میری نانا رسول آپ پر آسمان کے فریشتے سلام کرتے ہیں ہاں باب حسین یہ ہے آپ کا حسین مرم ملن ملت دینا جو خاک اور خون میں کلتا ہے جو خوال اللہ جو خوال اکرام جس کے مطلب کرونا چاہیز ہے وہ سنتی کے یہ باتا جملہ مجھے سنتی ہاتا ہے کہ جب جناب سین اب فرماتی ہے جسے خاک اور خون میں کلتا کر دیا تب سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین کے رخصار میں جو گیلی مٹھی لگی تھی نا وہ پانی سے گیلی نہیں تھی وہ مٹھی پانی سے گیلی نہیں تھی وہ حسین کے بدن کے خون سے گیلی والی اکمر کے بدن کے خون سے گیلی مٹھی تھی جو مولا حسین کے رخصاروں پر لگی ہے ایک تو یہ آپ نے محسوس کر دیا کہ اس جملے کا یہ معنی ہے ایک اور مولا کی ارسل ہوتا ہے میرے مولا حسین کے رخصاروں کے بعد امام زمانہ نے کیا ہے سلام ہو رخصاروں پر جن پر مٹھی لگ گئی میرے مولا ایک زمانے کے امام دے امام زمانہ دے ہیں امام حسین کے رخصاروں کے بعد اس لیے کیا ہے کہ جب حسین گھوڑے سے زمین کی تفاہیت تو پہلے امام حسین تک چھے رہا جاکے زمین کا حضر رکبالاللہ حضر رکبالاللہ حضر رکبالاللہ حضر رکبالاللہ حضر رکبالاللہ اتنا روبتاری تھا امام حسین کا یزیدی سپاہیوں پر کہ جہاں امام دھوڑا موڑتے تھے اور اسے پہنچے بھاگنے لکھے اور تھاکتے ہوئے سپاہی ایک دوسر سے کہتے تھے بچاو 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 حسین آگیا یہ کیفیت تھی یزیدی سپاہیوں کے لیے ایک مرتبہ آپ آجتی پسر ساتھ نے حرمانہ کو اے حرمانہ بہت دیر ہو گئی حسین کو گراہ ہو کچھ کرو کہ حسین گوڑے سے گر جائے تو تلواروں سے تو مقابلہ کر نہیں پائے اس نے دور سے بودھ تیر مارا جس میں تین بھل تھے تین بھل تھے حضرت مفتار نے پوچھا کھانا ہمانہ سے حرمانہ حسین کی زوجہ تیرے بارے میں پوچھتی ہے کہ حرمانہ کم مارا جائے انہیں کیا کیا تھا حرمانہ نے کہا میں تین ایسے پیر مارے جن سے نبی ذاتیوں کے رونے کی آوازیں بڑھنے میں نے تین تیر ایسے پڑھنے کا قدر میں جن سے میں نے آل نسول کو رونایا ہے میں نے پہلا تیر اب آباس کے مشک پہ مارا ہے اللہ اللہ آپ کو کوئی حجر کوئی کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں ایسے پیر کے میں نے پہلا تیر اب آباس کی مشک پہ مارا ہے میں نے دوسرا تیر لیکن میں نے حسین کے سینے ہاں لیا اور روایت کہتی ہے وہ تیر ایمام کی قواہ سے لکھا ایمام نے بہت سے آکے تیر کو واپس بہت سے لکھا لے مگر اس کے تین ہتھیں جو بہت سے لکھا لائے تو ایمام نے اس کی ڈنڈی کو توڑا تیر کی چوب کو ایمام نے اپنے سینے سے پکڑ کے دھوڑا اور پھر گھوڑے سے کہا آپ اسے بیٹھا نہیں چاہا اچھو کمال اللہ اچھو کمال اللہ اپنی آواز کو تو عدد کریں گے میں اچھو تیر منزل وقت کرنا ہوں پھر سلچتہ سے پہم آیا ہے نامنا کی سوالی اسے آپ بیٹھا نہیں چاہا مجھے زمینے کا اربادہ پر اٹھاتے گھوڑے نے گھوڑنیں دیکھتی ہے امام نے سین تو چھوڑ دی مطلب زمین تک آنے میں کوہت دیر رکھی ہیں بس آپ پر ہی جب نہ کہہ رہا ہوں کیا قسمت ہے دونوں پہ ہائیوں کونوں بھائیوں کی کیا قسمت ہے امام حسن کے چنازے پر پیر اور امام حسین کا چنازے پر پیر اور امام حسین کا چنازے پر پیروں پر ایک بھائی کے چنازے پر اٹھاتے تیروا ہے کہ برابر کی بہن چنازے زدیر نکام کی رہ گئے اور حسین کا چنازہ پیروں پر پہننا چاہاں حجر وقمالاللہ ہو گئی مجلس ہو گئی ایک ایک منزل ہونا چاہیے یہ جب میرے پہنے کو زمین پر لے آئے تو زلجنہ حسین کی حفاظت کرتا چکڑکانزہ حمام حسین کے پر کسی کو قریب نہیں ہاں لیتے رازہ تو پیسر ساتھ کی آواز آئے خبرتار کوئی زلجنہ کو دیئے پر پہنے میں نے بچپن میں نبی کو اس پر ویٹھے دیکھتا اسے پکڑتا لاؤ میں خبر روک کے پر پہنے پہنے پاس رکھو گا مانکہ میں اسی باتکار ہے تجھے نبی کی سوالی یاد رہی تجھے نبی کا سوال حسین کی یاد نہیں رہا سپاہی آگے بڑھے گا سپاہی آگے بڑھے گا دو دو چار چار سپاہی آگے بڑھتے تھے زلجنہ انہیں زخمی کر دیتا اس سے ایک آدم نے تھا تیش میں تھا زلجنہ جو بھی خریب آتا تھا انہیں اپنے ہاتھ پہنوں سے زخمی کر دیتا تھا اسی سپاہیوں کو زلجنہ نے زخمی کیا تو پیسر صاحب نے آواز دے کر کہا پیچھے ہر جاؤ اب کوئی زلجنہ کے خریب نہ جائے پیچھے ہر جاؤ جب سپاہی دور چلے گئے تو گھوڑے ردائیں بھائیں دیکھنا شروع کیا زلجنہ کو احساس ہوا یہ حسین سے دور ہو گیا تو گھوڑا اسی طرف جہاں حسین کو کھتا تھا مگر رونے واقعوں اسے آنے میں دیئے ہو گئے امام کی قادم تو کھاکا جا سکا تھا یہ لاشوں کا درمیان جا کر لاشوں کو سوک نہیں لگا اور ایسے سوک گیا تھا جیسے اپنا بھول کھاکا اور اسی لاشے پہ جا کے رکا تو حسین مہتنہ لاشتا تھا اور ایک مرتبہ امام کی رنگوں سے جو خون نکال رہا تھا اس نے اپنی پیشانی کو اس سے رنگید کیا اور زمین کربلا پر پیر مانے لگا جیسے مہتنے بھوڑا گھلے سے آوازیں نکالنے لگا جیسے پورے مڑھ رہا ہوں اور پھر جب خون مانک کر لیا تو پھر اسے قیاد آیا کہ سکینہ کو کون رتائے گا زینب کو کون بتائے گا کہ حسین مہتنے گئے تو گھوڑا ہے خیموں کی طرف اور وہاں جانگے خیموں پر کل تلاس کر رہا تھا سکینہ کون زمین میں اسی خیمے پیٹا کے لگا جس میں سکینہ تھی پہر مارے دو بی 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 وہاں آئی بی بی نے بابا کا گھوڑا پانی پھڑے دے گا تو آگے بڑھے گھوڑے کی گزن پیان کرتا اور ایک سوال کیا یا جواب آبی حل صدیہ آبی اے میرے بابا کے بابا کا گھوڑے مجھے اتنا پہ پانی پھڑا پھڑا میرا بابا پیان صاحب ہوتا مجھے 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 مجھے